موسیقی 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 اگر آپ جانتے ہیں اجاب موسیقی 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 ابھی کل ہی ایک انجیو آئی تھی انٹرنیشن انجیو ماشا اللہ اور انہوں نے آکے بات کی کہ تاب ہم یہی کام کرنا چاہرہے ہیں لیکن آپ کے سر پرستی چاہیے ہمیں تو اوپر آپ سر باتجیت کریں تو ان سے کل میٹنگ ہوئی ہے اور سیٹرڈے گو ان کے ہاں ان کی انویٹیشن ہے سیٹرڈے گو ہم نیپا چرونگی جائیں گے نیپا چرونگی پر ان کو پولیس کی چوکی تھی بڑی وہ ان کو دے دی گئی ہے اور ان کو большой کریی ہے اورنگی ٹھون میں ہم زیارہ دفعتے ہیں بعит원 میں بہت دین geç дисٹروڈ ghetto اورنگی ٹھون میں ڈیشٹری ویز آیا اب در کئی جائیںih کیا کیا تو کون سے لوگ زیادہ جیسے یہ تو سانے ماشاءاللہ برا مت منائے گے سب جوان ہے ایسا نہیں ہے لیکن یوت کتنی انوالو ہے الحمدللہ سب سے بڑی جو ہماری پاورمنٹ ہے وہ یوت اور وومنز ایسا خالی یہاں محلہ کمیٹیز یا این این آر سی ڈبلو ای کا کام صرف محلے کے مسائل حل کرنا نہیں ہے اچھا اس کی بیوٹی بتاتا ہوں اس کی بیوٹی بتاتا ہوں 14 آگست کو وہاں ایک پارک ہے میندی ایسان پرک ٹھیک ہے این آر سی ڈبلو ای کی شیلٹر میں رہتے ہوئے وہاں 14 آگست پہ ایک ایوینٹ کیا گیا وہ ایوینٹ کیا تھا صاحبی کہ جو علاقے کے بچے ہیں ان میں جو ہیڈن ٹالنٹ ہے لائک آرٹ اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو اس طرح کی سپورٹ اکٹیوٹیز ہیں اس کو بیسکلی کامپیٹیشن ڈیفرنٹ کروائے گئے اور ڈیفرنٹ اسکولرشپس دی گئیں اس کو مزید سیکھنے کے لیے ہمارا علمیہ گیا ہے آج اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا کہ ہمارا بچہ اگر سپورٹس میں جانا چاہتا ہے آج علمیہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے پارک میں کھیل نہیں سکتا یا تو اس کی حالت ایسی ہے کہ وہاں پر کھیلنے کے لیے اس کو پاس جگہ موجود نہیں ہے وہاں کچھرے کا ڈھیر موجود ہے پانی موجود ہے اگر کوئی اس کی لیابلیٹی اون کر رہے ہیں زارتہ لیابلیٹیز کون اون کر رہے ہیں کمرسل لوگ اس کی لیابلیٹی اون کر رہے ہیں اس پارک کو تھوڑا سا اس نے ڈیزائن کیا تھوڑا سا اس کو موڈریٹ کیا موڈریٹ کرنے کے بعد اس نے اپنا ایک بزنس بنا لیا اس چیز کو علاقے کے بچے آگے کھیلیں گے پر میچ آپ نے اتنا بگڑنا ہے تو مولا کمیٹی کا کونسپٹ یہی ہے کہ مولا کمیٹی میں وہی لوگ ہیں جو اس مولے میں رہتے ہیں اچھا اتفاق میں الحمدللہ برکت ہے اور اتفاق کے ساتھ تمام نہ صرف مولے کے مسائل بلکہ بچوں کو آگے کیریئر کاؤنسلنگ اس کے علاوہ اسپورٹس کے اندر اور ڈیفرنٹ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں ہیلتھ کا ایشو ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی کو بلرٹ کی ریکوائیڈ ہوتی ہے مولا کمیٹی کے آفس میں گیا اس نے بتایا کہ میرے پیشنٹ کو اس بلرٹ کی ضرورت ہے مولا کمیٹی کے چیئرمن کھڑے ہوئے ان کو آئیڈیا ہے کہ اس وقت میرے علاقے میں کتنے لوگ ہیں ان میں سے کون ایسے لوگ ہیں جو بلرٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر آکے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مسائل کا حل موجود ہے صحیح ہے نہ صرف آپ کے پانی بجلی گیس روڈ اس ٹیپ کے مسائل بلکہ زوری ریات زندگی کے ڈیلی کے جو جتنے بھی مسائل ہیں کافی ہم لوگ اتفاق کی برکت سے وہ حل کر سکتے ہیں ہیلتھ کی ایشیوز کو کافی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کیمس لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ غیر نسابی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر محلے میں کوئی نہ کوئی اس طرح انجوائمنٹ کے لئے آج سے کچھ سال پہلے اپنا کراچی فیسٹیویل کے نام سے ڈیفرنٹ علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اپنا کراچی فیسٹیویل لگ رہا ہوتا تھا اب پانچ سال آٹھ سال سے وہ چیزیں کہاں ہیں اسی وجہ سے لوگ ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں فرسٹیشن میں بھی جا رہے ہیں جیسے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے آپ گھر سے نکلے روڈوں کی حالت بارش رحمت ہے لیکن کراچی والوں کے لئے زحمت بن جاتی ہے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے روڈ پہ آتا ہے جتنے ہی اچھے موڈ میں محول میں کیوں نہ نکلے لیکن جب وہ روڈ پہ چڑھتا ہے روڈ کی حشر دیکھتا ہے اردگرد کا محول دیکھتا ہے تو آرٹومیٹکلی وہ فرسٹیشن میں چلا جاتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ یار کیا چیزیں ہیں یہ مطلب کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں آج روڈوں پہ گڑے رہی ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہیں کہیں گڑوں کے اندر تھوڑا تھوڑا روڈ ہے اچھا زیا کی بات بہت اچھی ہے انہوں نے کہا کہ انسان پہلے ہوتا تھا فیسٹیبلز ہوتے تھے جب فیسٹیبل میں کیا جائے گھر میں گلیوں میں جس کے گھر کے اندر اتنا اتنا گڑر کا پانی آ جائے وہ بند اپنے بچے کو کہاں گھومانے لے کے جائے گا جب اس کے گھر میں گیس نہیں ہوگی بجلی نہیں ہوگی اور باہر نکلیں گے تو بدبو ہوگی تو وہ بچوں کو کہاں بڑے اچھے سے تیار کر کے کہاں لے کے جائے گا وہ پریشان اتنا ہے تو بہت بس اللہ خیر کرے اور پھر پارک اگر گھر میں محلے میں قریب ہو تو ضرورت ہی نہیں ہے وہ خود ہی یہاں سے واکنگ ڈسٹنس میں چلے جائے انوارمنٹ اچھی لگے گی لیکن یہ ساری چیزیں بیسیکلی سولوشن ہو جائے تو بندہ گھومنے پھرنے بھی اگر اپنے پاک نیرس جائے تو وہ ویسے ہی تھوڑا فریس ہو جاتا ہے اور پوزیٹیو ہو جاتا ہے لیکن لیٹس ہی اللہ پاک آگے اچھا کرے اچھا ڈاکٹر صاحب افکورس خالد سب سے میں پوچھوں گی ڈاکٹر صاحب آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور ہیلتھ کے لیے انوارمنٹ کا پوزیٹیو ہونا بہت ضروری ہے اور یہ موٹ چینج کر دیتا ہے انسان کا اور آپ بھی اس کا ایک موللے کمیٹی کا ایک حصہ ہیں اور ابھی آگے کیا کیا چیزیں جو آپ کہتا ہو یار کہ ابھی ہم نے آہستہ آہستہ اس میں شامل کرنی ہیں اردت آپ کو شکریہ کہ ہمیں ستر سال کے لوگوں پچاس سال کے لوگوں کو یوت میں شامل کرنے کے جیسے آپ نے سارے جوان ہیں تو ہم بھی عرم دللہ اچھا یوت ہم نے انگیج کری آئی انجورس کے ساتھ وزلی فانڈیشن اس کے ایکٹیوٹیز ہم نے بہت اپنے علاقوں میں گروائی کیونکہ وہ یوت پہ کام کرتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک پارک اس پارک کا برحال جس پر دیکھتے نہیں تھا اس کے لئے اپنی یوت لڑکیں اور لڑکیاں دوں ہم نے انگیج کریا کہ اس پارک کو مینٹین کریں گے ہم اس پہ مختلف ایکٹیوٹیز کریں گے اس ایکٹیوٹیز میں پھر ہم نے اس پہ میڈیکل کیمپ لگایا اس پہ پھر ہم نے نیرمائنرز میں اس پہ اس پہ مکل براہ ایکٹیوٹیز میں شrike ایکٹیوٹیز میں دیکھیں ڈیوٹیز میں انگیج کریں گے انگیج کریں گے اگر ہیں جس پہ ملے جنہین ٹھیک جس پہ ملے اگر آپ کا جو سوال یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے یہی یوت آج ہم ہماری ہے جو گئی اور ہم نے ان کو ٹریک پہ لیا ہے اور وہی یوت اب کسی صورت میں باہر روڈ پہ کچھرا نہیں پھیکتی وہ اپنی جگہ پر جہاں پر اس کی جگہ ہے کچھرا کی بات پچانا ہے لوگوں سے بات کرنے کی صلاحیت کی کیسے بات کرنا ہے ان کو فیزیکلی کی ساست بینٹلی برلیکس ہے کیونکہ جب آپ گھر سے باہر نکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے آگے گھر کا پانی کھڑا ہوا ہے یا کچھرا ہے یا گندگی تو دماغ آپ کا ویسے ہی آہوڈ ہو جاتا ہے لیکن اگر جیسے گھر سے باہر نکلے سامنے ہریالی ہے ساف ستر ہے تو آپ کا مائنڈ بھی فریش ہوگا آپ اسی طرح مسکراتے رہیں گے جیسے اس وقت ہم سب اچھے مائن مجھا رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کلورفل جب میں نے افکورس یہ ہنزا کاغان مالم جبا جب ہم لوگوں کیونکہ کٹ ایسے جتنا جتنا اوپر جاتے جاؤں سب نیچے گھر نظرات اور آپ اوپر جاتے ہو تو جب میں اوپر سے دیکھ رہی تھی تو سب کے گھر بڑے کسی مشرد پینٹ والو نے سپونسر کیا وہ سارے کلورفل اتنی حسین وہ سارے ہرٹس نظر آئے تھے یہ گھر جن کے تھے وہ کلورفل یلو گرین اور ریڈ وہ اوپر جتنا سارے پیر وہاں گرین ہے افکورس حسین جگہ بہتا ہے اور اریالی میں ویسی اٹرکشن ہے اور جب اوپر سے مطلب جیسے 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 اوپر جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں اور نیچے نظر پڑتی ہیں سارے گھر بڑے حسین آگر ہیں وہ بلکل اسی طرح کیونکہ ہم لوگ کراچی میں ہتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو گھروں دیواروں پر کلورفل آپ کو وولز نظر آتی ہیں دیواریں نظر آتی ہیں اس کے بعد پر ان کے اوپر پلانٹس پھولوں والے چھوٹے چھوٹے بہتا ہے اور یہ سارے ڈسپوزیبل چیزیں جو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں لائک بوٹلز ہیں جیسے کولڈرنگز کی بڑی بڑی ڈسپوزیبل بوٹلز ان کو کٹ کر کے ان کی اس میں ہول کر کے آپ ڈوری ڈال کے اس میں چھوٹے چھوٹے پلانٹس دو سٹکس پھی پھول کی لگائیں گے اس میں سے بھی وہ پودا نکل آتا ہے میرے رب کی کائنات ایسی ہے کہ بہت سارے ایسے پلانٹس ان کو تھوڑی سی دو ٹہنیاں لگا ہوں ان میں سے اور میں سے بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں آپ لوگ ایک ایک بچے کو اگر یہ پاتا چلے کہ میں اپنے گھر کے پاس ایک نیم کا درک لگا دوں اس سے اس کے شیڈو سے کتنا یہ پوزیٹیوٹی ہے اور پارک میں جائیں آپ وہاں پر بھی ہلڈی ایکٹیوٹی اپنے بچوں کو لے کے جائیں اور وہاں کچھ پوزیٹیو گفتگو ہو رہی ہے بزرگ بھی بیٹ ایک اچھا مور گفتگو ہوتا ہے اور ایک آگا ہی ہوتی ہے دوسری کی پروبلمز بھی شیئر ہوتی ہے ہم لوگ ایک دوسری کی پروبلم سے بھی آگا نہیں ہے دور ہوتے جلے گے دور ہوتے جلے گے اس لئے کہ آپ کو جگہ نہیں ہے کہ ہی وہ بیٹھے شیئر کر رہے ہیں کہ جیسے ہماری نبی پاکستر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کے اثر اور معلوم کے درمیان جو وہ وقت ہے وہ مجالے اس کا ہوتا تھا اکسر دیکھیں تبلیغ والے لوگ اثر کی نماز کے بعد نکلتے ہیں تو اثر کی نماز کے بعد پارک آپ کے قریب میں اچھی جگہ ہے وہاں بیٹھیں تو وہاں بیٹھیں کہ جگہ ہی نہیں ہے صورت سے اگر ایک چیزو رہا ہوں سیاسی انفلینس نہ ہو بہت زیادہ ہر چیز میں کیونکہ اگر کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو دوسرا بانتا ہے یار یہ کام کیوں کر رہا ہے یار اس کا نام ہو جائے گا تو پھر اس پر اررز آتی ہیں تو اگر ہی سیاسی جو لوگ رہے ہیں زبان کا لسانیت جیسے ہم کہتے ہیں زبان کا یا مذہب کا میں کہتے ہوں آپ کے درمین کوئی کرسچن بھی بیٹھے نا وہ آپ سے اتنا انسپائر ہو جائے کہ وہ آپ کے دین کو قبول کر لیں ایسا ہے بقاعدہ اسی طرح میں آپ کی بات کو سیکرنڈ کروں گا کہ محلہ کمیٹیز کا بیسک کانسیپٹ اگر آپ دیکھا جائے تو پرانے زمانے میں جس طرح بزرگ بیٹھا کرتے تھے اور پورا ایک جہاں وہ کیا کہتے ہیں مجھے سپیسیفک ورڈ نہیں آرہا کہ پوری دستگاہ لگی آتاب ٹائپ لگی کرتی تھی ہمارے والد صاحب کو میرے والد صاحب مومتاز سہین بٹی جو ہے نا ان کے میرے جتنی بھی مرشدار ہوتے تھے وہ اسپیشلی ایوری فرائیڈے میرے والد صاحب سے ملتے تھے اور میرے والد صاحب اتنا بڑا جتنا یہ سٹوڈی اتنا بڑا سہین ہے اور اس میں بڑی فرپائیاں وغیرہ لگتی تھی اور میرے والد صاحب بڑا خوش ہوتے ہیں دوسروں کو کھانا کلا کے ملوا کے یقین کرے پھر وہ قیبہ بنتا ہے اور یہ وہ دور تھا جب لکڑیوں پر کھانے بکتے تھے میرے والدہ سے مطلب یہ آتاک کی سمجھ لے اور رسپیکٹ ہوتی تھی اس وقت بقاعدہ بزرگ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیا کرتے تھے اپنے لائف کے معاملات اپنی لائف کی جو سٹوریز ہوتی ہے اس سے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا کرتا تھا اور میرے فادر ایک بڑا بتایا کرتے تھے کہ پہلے میرے دادا بپو کیا پوری اس طرح کی اتاک لگا کرتی تھی اور ان کو بڑا کھانے بنانے کا بھی شوق تھا کھلانے کا بھی شوق تھا اور خاص کر وہ ایک شب دیغ جو شلجم گوش آئے 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 تو بڑا زبردست ایک جو ہے وہ اس میں تو کسوری میتھی بھول گئے میرے بھائے وہ پر اس طرح رسیبیز بھی بھگایا تھا اور اس طرح کا ایویٹ رکھیں گے یہ کین کریں گے سچ بتا ہوں بشے کم چھوٹے سے تھے دور دور کے آگے ٹاول دینا ہاتھ دولانا یہ سب ہم نے کیا ہے ہمارے والد سب نے سکھایا ہے ہمیں کہ بڑے آتے ہیں تو کھڑے کیسے ہوتے ہیں سر کیسے آگے جھکانا پڑتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کا تعلق دیلی سے ہے دیلی والے وہاں آپ کی گھر پہ کچھ بھی ہو ایک پاندان ضرور ہوتا تھا مجھے یاد ہے میری نانی کے گھر پہ بہت بڑا سے ایک پاندان تھا چاندی اور سونے کے سمجھ ہوا گرتے تھے اور اس پاندان میں صرف پان نہیں ہوا گرتے تھے اس میں دنیا جہان کی سا بھی ہر چیز اس میں ڈرائی فروٹ آپ کو ملیں گے اس میں چینی آپ کو ملے گی پان، لانگ اور وہ پاندان نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ تمام مسائل کا حل ہوتا تھا کسی کے پیٹ میں درد ہے پاندان کھولے گا اس میں سے زہر الائچی بغیرہ کسی کے دات میں تو ہوتے ہیں کسی کا خراب ہو یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں ملائٹی ہوتی ہے یہ ایک واقعی میں بڑے بزرگوں کی بڑی باتیں ہیں اور جتنا جتنا ہمارے پاس جم کھانے ہیں اتنی بیماریاں ہیں جتنی ہمارے بڑے ڈاکٹرز ہو گئیں اتنی بیماریاں قریب ہو گئیں ہم لوگ اصل میں نیچر سے دور ہو گئیں اور اداب اداب سے دور ہو گئیں موبائل کمینکیشن جتنی فیسیلیٹیشن ہیں اتنی پروبلمز ہیں تو لیٹسی ایک کمپوٹیشن ہے بہت بڑا ہمارا ورلڈ کمپوٹیشن ہے اس وقت محللہ کمیٹی نہیں ورلڈ کمپوٹیشن ہے اور ہم لوگوں نے اگر ستر سالوں میں اب اپنے آپ کو جج کر لینا سائے اور یہ ذاتی مفاد کیونکہ ہماری زندگی بھی اسی سال سے بہت مشکل نکل جائے بڑی بات بڑی بات ہے ہمارے ورلڈ صاحب اس وقت کی کھائے پیئے نا تو انہوں نے تو نوے سے اوپر نکال دی ہے لیکن ہم لوگوں کو نہیں معلوم آئے دن جتنی ہی آپ پر میں نے دیکھا ٹیکنالوجی ہے اتنی ڈیزیز زیادہ ہیں اتنی ہی بیماریاں زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم نیچر سے دور ہو گئے ہیں ہم اللہ کی کائنات کی چیزوں سے دور ہو گئے ہیں ہم گندگی کے قریب ہو گئے ہیں اور وہ ویسٹی چیزیں ہم خود بنا کے ہم خود دنیا میں پیک رہے ہیں ہم لوگ ڈسپوزیبل چیز جو ڈسٹوائی نہیں ہو سکتی شاپنگ بیک ڈسٹوائی نہیں ہو سکتے نالے میں ہمیں پتہ ہم نے کچھرا پیکنا ہے وہ بلوک ہو جائے گا وہ واپس ہمیں گندگی ملے گی مکھیاں ہیں وہ ہماری وجہ سے تو یہ ساری چیزیں ہماری کر دیں چاہے آپ کتنے بھی اب آپ گڑڑ کا پانی اور دوسرا پانی مکس ہو کے پیئیں گے تو آپ کو ڈائریہ تو ہونا ہی ہے نا وہ کبوتریں جو مٹی میں سر دے کے کہہ رہے کہ یا وہ ہتوفان آگے کوئی مسئلہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا تو آنکھیں کھولیں اور اجاگر کریں اس ٹیم کی طرح اور آپ لوگوں نے اب خود سے قدم اٹھانا ہے جب تک آپ خود سے کچھ نہیں کریں گے کوئی نہیں آئے گا کوئی بھی آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہے خود سے کرنا پڑے گا تاکہ آنے والی نسلیں آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں دنیا دکھاوا کچھ نہیں ہے لیکن یاد جواب دینا اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ پتھر میں سائٹ پر کر دیتا کسی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو اس کا جواب بھی اللہ پاک سواب کی صورت میں آپ کو دیں گے جب اس نے جزا دیئے تو سزا بھی رکھی ہے تو سوچ لیں کوئی نہیں دیکھ رہا وہ اللہ کی ذات دیکھ رہا ہم یہ سمجھتے ہیں سر ہمیشہ کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی بات نہیں ہے تم کون ہوتے ہو ہوں ہم لوگ یہ ہمارا ایک مائنڈ بنا ہوئے وجہ ہی کہ انیشیل ہم اپنے گھر میں یہ تربیت حاصل کر چکے ہیں تو یہی وجہ ہم دوسرے کو بھی کہتے ہیں تم کون بھائی جاؤں میں نے پھینک دیا کوئی پوچھے باہر ملک جائے نا پھینک کے دکھائیے گا روڈ کروس کر کے دکھائیے گا وہ آپ کو آپ کی اوقات یاد کروا دے گا جب آپ کو ڈنٹ لگے گا نا یہ سعودیا میں میں سچ بتا رہی ہوں سعودیا میں آپ اتنی لائن سے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا کوئی کونسٹیبل نہیں ہے سر جی سف کیمرے ہیں آپ اتنے ڈسٹر میں نے کہا کیا ذرا سا تو بھائی آگے کریں نہیں بھائی نہیں میں نے دو دفعہ ڈنٹ دیا میرا پچھلے مہین اپنے گھر میں سیلری نہیں بھیجوا سکا اتنا زیادہ ڈنٹ دینا پڑتا ہے ایسی ہوتا ہے ابھی بلکہ کچھ ویڈیو آئرل بھی ہو رہی ہیں اکثر ویشتر بہت پولیٹیکل بات چلی جائے گی اکثر ویشتر آج کل آپ کے ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ کچھ پاکستان کی ایسی شخصیات سیاسی شخصیات جو باہر جا کے کہیں پہ آپ دیکھ رہے ہوگے میمز بھی بن رہے ہیں شاید میرا کونسیپٹ آپ سا ہوں سکتے ہیں اور یہاں پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایک ایک مطلب گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ آپ کو رول کا بتا رہے ہیں آپ کس بات کی اپنی بھائی ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے اب آپ پتہ ہے کہ آپ اس کی کلاسیفیکشن دیکھ رہے ہو کہ میری ڈازگنیشن بہت بڑی ہے اور آپ کی اوقات کچھ نہیں آپ کیسے مجھے روک سکتے ہو آپ تمیز سے بھی بات کر لو اس کو کہہ دو آپ اپنی ڈازگنیشن یہ موتبانہ یہ تکبر جائے نہ دیکھیں جا کے کبرستان میں ایک ہی صرف میں کڑے ہوگئے محمود آیاز نا کوئی بندہ رہا کوئی بندہ نواز تو آپ مت یہ تکبر دکھائیں ایک اس کی ڈیوٹی تھی ٹھیک ہے وہ کہیں غلط بھی ہوگا اس کو کسی نے کال کر کے بھی آپ کو ٹوٹر کریں لیکن آپ کم از کم اپنا ایک اپنے دل کو تسلیت دیں کہ میں یہ غلط نہیں ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ شاوت نہ کریں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھے وہ بچارہ کھڑا وقت کیوں تم نے روکا گیا تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں کون ہے آپ کون ہے اگر آپ ایک شہری ہیں تو اب اپنی وہ بتائیں گے میں کس فیلڈ سے ہوں آپ روڈ پہ چل رہے ہیں اس کی ڈیوٹی ہے بہت بڑی ڈیپلی میں کسی کو منشن نہیں کرتی بہت سب سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں دل بہت دھکتا ہے بہت سب سے بہت سوشل آپ کو یہ کہنا چاہیں گے آپ کو بتائیں گے میں کون ہوں بہت دیلنے والا ہے وہ اللہ تعالی کو ڈیلت دیلنے والا ہے وہ دلوائے گا آپ اپنے آپ کو مت شہ کریں میں کون ہوں آپ آپ کو بتائیں کہ ایک آن سے بھر کر رہے ہیں کسی کو بھی تو وہ جاہز نہیں ہے آپ کی شخصیت ہے وہ بین جانے پر لائے آپ خود کچھ بھی نہیں ہے ایزت دینے والا اللہ ہے وہ پتھا ہٹانے کے اپنے بات کی ہے اگر وہ پتھا ہٹا لیا جاتا تو وہ موٹر سائل وازے کا پتھا پڑا اور وہ رگردہ دور تک وہ نہیں گرتا اگر سے وہ پتھا ہٹا لیا جاتا اس کی احمیت اتنی ہے وہ پوری فیملی گئی رگردہ پہ گئے پتھا ہٹانے کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یہ بہت بڑا کام ہے آپ کی کچھ بھی شخصیت آپ نے چھوٹا کام کیا اللہ کی رضا کے لئے آپ کو عزر کوئی نہیں ملنا لیکن عزر کوئی نہیں ملنا اس کے درجات بھی زیادہ ملنا اس کے درجات بھی زیادہ جو بھی سیٹ پہ بیٹا ہے یہ جو بھی ایک فیملی بائک پہ اس کا چھوٹا ابھی بھی نومولی بچہ دو مہینے کا ملا نہیں اس کی بیوی تو مل گئی ہے ڈیتھ ہو گئی ہے کیونکہ وہ نالا تھا اوپن تھا وہ پتہ ہی نہیں چلا بارش کے پانی ایکول روڈ پہ ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ روڈ کا میں گھڑے زیادہ ہیں تو وہ گر گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ ابھی بھی رو رہا ہے ایک چھوٹا بچہ اس کے پاس ابھی ہے تو یہ سارا جواب دین ہے آپ لوگوں نے آپ یہ نہ کہیں وہ میرا مجھے نہیں معلوم تھا یعنی آپ ہمیشہ بارشوں میں نالے نہ صاف کروایا کریں اس سے پہلے یہ چیزوں کو کلیئر کریں رسٹکشن لگائیں ایک سلوشن نکالیں آپ کے پاس کیا سلوشن ہے جب آپ کے بچے باہر ملک ہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں یہ بہت دور بات کروں گی تو آواز بہت دور تک چلی جائے گی اور ٹائم بہت ختم ہو گیا 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 سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر خالد کو اسمت کو اور زیا کو یہ لوگ اپنا کام چھوڑ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا کلینک پاس جگہ کی کلینک بیٹھتے ہیں دو دو گنٹہ دو گنٹہ اور ان کو جب بلائے جاتا ہے کام کے لیے اپنا کلینک بند کر کے کلینک چھوڑ کے آتے ہیں بڑی بات اسپات کا بھی اسی طریقے سے ایک ٹائم بات سوچ ہے اور انگیز اور ٹائم بات کو پڑے تاکیار ہے اور یہ بات ہے یہ بہت بہت بات ہے یہ بہت 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 ہے یہ بہت 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 ہے یہ جب کے لئے اکرام کر رہے ہیں اور اس silید میں چاہیے پوچیے کہ یہ ہمارا پیشن ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم ٹی اللہ کی وقت کیا ہے اس سے زیادہ فرهم دیں جائیے کیا بات آپ نے ساری بات ہی مختصر کر دی عبادت سلیم صاحب آپ کا شکریہ زیاب کا شکریہ اور خالی صاحب آپ کا اسمت صاحب آپ کا انگفار صاحب آپ کا بہت شکریہ ایک بات ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہتے ہیں نعمتوں اور رحمتوں نعمتوں کا حساب ہوگا رحمتوں کا نہیں ہوگا یاد رکھیے گا ایک آپ جوب کرتے ہیں سیلری لیتے ہیں اس کا آپ کو لین دین اس میں آپ نے کیا رکھا کیا ہو لیکن جب آپ بے لوس کسی کا کام کرتے ہیں تو اس میں صرف ایک ہی ذہن میں رکھیے گا مجھے اس کا ثواب ملے گا اور ستر گناہ زیادہ ملے گا کیونکہ آپ اس کا کوئی بھی عجر اس دنیا میں نہیں لے رہے جب آپ کسی کے لیے جا کے جیسے لو نے کہا میں بلاتا ہوں یہ چلے جاتے ہیں میرے پاس لیکن ان کا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کیوں آسانی دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ جو قدم جتنے اٹھا رہے ہیں ریلی مسجھ کہہ رہی ہوں اس کا عجر یہ جمع کر رہے ہیں ستر گناہ زیادہ اس رب کے آگے اپنا بہت خیال رکھئے گا اس وقت میں لیتا ہوں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویت سبی کے ساتھ جات مقای جاہاں موسیقی موسیقی موسیقی